شروع کر دے اللہ دے نبی نے کھیتی باری شروع کر دیتی ہیں رب کائنات نے ریل پیل کیتی ہیں باغات دیوہ فرگی ہو گئی حضرات دیوکار تو عجو کرو ہر پاسے خوشحالی ہو گئی حضرات دیوکار اللہ تعالیٰ دے نبی نے رب کائنات دی بارگیج سخابت کرنے شروع کیتی ہیں رب کائنات دی بارگیج رب کائنات دی بارگیج سخابت کر دینا تے عالم کیے جدو کھانا کھان لگنا چروہے تکھلو تے جیڑا بندہ بھکا نہ دروں گا یہ کوئی میں مانوں گا انہوں اپنے گھر لیا کے آنا اپنے مار بیٹھا کے کھانے کھوانا ایک بندہ آپ چروہے بیٹھ کھلو تے ہوئے نے ایک بندہ آیا کھڑ راج یا بزرگ آیا کہنے دے میں نے تو کھل لگی ہوئی ہے اللہ جنبی فرمایا بابا میں نے تو کھل لگی ہوئی ہے میں بھی کسے بندہ دا انتظار کر رہا تھا تو آگئے چل چلیے کھانا کھائیے عزت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے آپ نے بسم اللہ پڑی اللہ دانا لیا کھانا شروع کر دیتا ہے ادرات نمکار بابے نے اللہ دانا نہیں لیا کھانا شروع کر دیتا ہے ابراہیم فرما دنے روک جا بابا اے تو اللہ دانا کیوں نہیں لیا کہ میں دیو سپندے لوں کدھی پسند نہیں کر دا تیرا رب دانا مل کرو ہے اللہ دانا نہ لوے میں دی اللہ دانا تو بغیر کدھی کوئی کم چھرو نہیں کیتا بابا بول کہنے دے ابراہیم میں یہ ہو دیتا ہے میں رب نو من دا نہیں میں اللہ دا کلمہ پڑ دا نہیں میں رب نو کدھی سجدہ نہیں کیتا تو میں دی رب نو من دا نہیں ادرات دیوکار دوسری روائے تھے چوندہ ہے بابا بول کہنے میں دہریان ہوں میرا ادرات ایمان نہیں آر رب کائنات ادرات ابراہیم علیہ السلام فرما دنے اٹھن نکل جا میرے گھروں میں وہ دنہ کدھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا جیڑا میرے رب دا من کے روے ابراہیم دے عشق دی دلیلے وے رب کائنات نر پیار دی دلیلے وے پڑھ میں نکل جا میرے گھروں آجے دروازے چپار جاندہ ہے راب دی طرزوں چبرید آگے ابراہیم رب کائنات فرما دا ہے جان نائے دی عمر کنی ہے جان نائے دی عمر کنی ہے جنہوں کروں کڑی ہے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے رسول بہتر جاندہ ہے کنی عمر دی؟ پتا ہے ابراہیم کنی عمر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام فرما دا ہے جبرید کنی عمر ہے دی؟ کہندہ ایک سو دو سال عمر ہے؟ کنی عمر ہے؟ ایک سو دو سال دی عمر ہے؟ راب فرما دا ہے انہیں ایک سو دو سال دا عرصہ ایک واریوی میرا نا نہیں لیا میں انہوں رزق تو محروم نہیں کیتا تیرے سامنے ایک واری نہیں دیا تو کرو تیرے سامنے ایک واری نا نہیں آیا تو تُو انہوں کرو بار کر دیتا ہے میرے سامنے انہوں ایک سو دو سال قدی میں انہوں یاد نہیں کیتا رزق دے حضرت ابراہیم علیہ السلام بار گئے رب کائنات نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں دستہ ایств مقام کیا گیا ابراہیم علیہ السلام بچ دو کرو سن نہیں ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے سخی بان گئے ابراہیم علیہ السلام بکریاں لểnے ور چڑھا رہے نے ورکریاں چڑھا رہے نے طرف کائناتیں فرشتہ رابدی بار گئے چاہزش روگے عرض کردن مولان ابراہیم ترا کھلی لے مولا بڑا سخیئے یہ اجازت دے میں او دے کھوڑ چاہیے گوجم منگیے مولا او دے دے بے گا رب کائنات نے فرمایا فرشتی ہو میرے میرا ابراہیم کھوڑ جاؤ پار اونچہ منگی آجے جنہیں منگ دا حقے اونچہ نہ منگیو جنہیں فقیر منگ دے دے پنجاب دا بندہ فقیر دے منگ داندہ دے دینوارے داندہ دے پنا او دی جیبے جہاں تھے جاندہ ہی کوئی نہیں اوے جاؤ منگو جا کے پر میرا کلام پڑنا میرا نال ہے جو منگو کے دے دے جو منگو کے دے دے ابراہیم اللہ السلام کو فرشتے گئے خوبصورت جوان بن کے بڑیاں سونیاں صورتاں والے ابراہیم اللہ السلام میں جا کے کاما لگے توجہ کرو جانتوں کھوڑوں دی لنگے نا ہے ابراہیم اللہ السلام پکرین چرا رہے ہیں اوے نا رابدہ کلام رابدی تسبیح پڑنی شروع ساتھی تسبیح تسبیح ترابیاں دے جرمیان کو پڑ پڑ پرشتے پڑ گے سبحانہ دل ملک والملکوت سبحانہ دل عزت والعزمات والحیبت والکدرات والکبریان والجبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دورا بدا کلام سنیاں سنیوں اکھا میں چتھروا آگئے حضرت دیوکار جھومنا شروع کر دیتے ربے کائناتنا الوالی ہانا عشق تے محبت پیار جو منا شروع کر دیتا پریشتے نہ پڑ دے پڑ دے جدو ابراہیم علیہ السلام دے کھوڑا ہے خموش ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کا نینے ہوئے اللہ دیو نیک بندیو میں نو اک واری اللہ دی تصویت سنا جو پینا پہ پڑ دے سو اک واری پڑ کے سنا او بول کہنے ابراہیم آسانت پینا کھوڑ پڑیا ہے اپنی مردینا ہونے تھا مردیناڑ نہیں پڑنا پہلا تھا دے نار مک مکا کر لے جہاں تصویت پڑھاں گے سانوں دے میں گاکی ابراہیم علیہ السلام فرما دے میں او یہ بندیو خدا دیو میرے کو بکریاں دارے وڑے میں پکریاں دارے وڑے چرانا پہاں میں تو آدھے نوادہ کرنا اللہ دی تصویت سنا دیو دیریاں پکریاں دارے وڑے تصویت سنا دیو اللہ دی تصویت سنا دیو او نارے وڑ سیرتے کی تائے پڑنا شروکے تا سبحانہ دل ملکے والملکوں تے سبحانہ دل عزتے والعزماتے والحیباتے والقدراتے والکبریاں والجبروں رشتے بول کے کہنے لگے جہ دوں تصویت بیان کی تھی ادھرات ابراہیم دی ایک کفیت بدل گئیں ادھرات دیو کار وجہ تاری ہو گیا فرمایا شہدہ دیو ایک واری فیر اللہ دی تصویت بیان کرو او نایا کیا پہلا تے پکریاں دارے وڑے تائے ہون کی دمیں گا ادھرات ابراہیم علیہ السلام فرما دے لیں او شہدہ دیو بڑے خوب صورتوں جی میں دے سوڑے انجھے دا سونی تصویت بیان کر دے ایک واری انجھ کرو میں نواللہ جی تصویت سنا دیو مکریاں دا دو جائے تارے وڑے لالا دوسرا ری وڑے لالیا پھر پڑیا سبحانہ زل ملک والملکو تے سبحانہ زل عزتے والعظمات والحیبات والقدرات والکبریاں والجبر جبا روح برمادر بکریاں دا ری وڑتے میرے کوڑ کھوئے نہیں پھر تو سوئی پسکریاں دا ری وڑتے لیلے پھر شادہ دے لگ دے سونے لگ دے اسین لگ دے بکریاں جارنوالج بکریاں لے کے دے جانا دے چارنوالا بھی چائدہ ہوئے گا اللہ دی تسبیر سنا دیو بکریاں جرانوالج دے ابراہیو منوالج دے سونے لگ دے سونے لگ دے بکریاں جرانوالج دے کنی محبت اللہ نے 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 اپنی فکر ہی نہیں بولو تا سہی اپنی بھلے شاہ صاحب رامت اللہ اللہ پرمان عشق تیا کہنے دوں میں برا پر عشق داتا بدی عرام عشق ساڑے کھے تکا میں پر عشق ساڑے دن میں ایرام اگ داتا رو پاڑی بڑے یارو عشق داتا رو گے ایرام بلے شاہ صاحب اتھے کچھ نہیں جھنے 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 ایرام اتھے کچھ نہیں رہیدہ جھنے جھنے مانگ دے رہے رب کائنات میں اولاد نالا جے سر فراد نہیں فرمایا بڑیاں دعاوان مانگیاں حضرات دیوکار تو جو کرو یا اللہ ایک پتر دے دے مولا میری نسل چلے مولا پتر دے دے میاں اے مے واتے نبیاں مانگے اے مے واتے نبیاں مانگے اے پڑھ لے وچے قرآن پتر بڑے مٹھے میں دعاوان مانگ دے دے مولا پتر دے دے حضرات دیوکار تو جو کرو جنابے سارا کہنی آنے ابراہیم دبے کائنات بار گئی دعاوان مانگ دے رہے عجی تکر اپنے کائنات نے پیٹا نہیں عطا فرمایا ہو سکھ لے میری قسمت بچ پتر نایوے تو انجے کر رہا ہاتھ رہا نرشاتی کر لے میں تنوں کہنی آن تو ہاتھ رہا میں شادی کرنے ترین نسل تر چلے ابراہیم علیہ السلام نے جنابے سارا نو کہا میں شادی نہیں کرنی میں شادی نہیں کرنی جنابے سارا کی کہنی آنے جدو میں رازیاں تے تنوں فکر کرنے نہیں لوڑنی اسی یلتہ تے نبیوں صرف میری مردی نہیں یہ میرے راب دی بھی مردی یہ حضرات نرشاتی کیتی جائے حضرات حضرات نمکار رب کائنات نے کرم دی نگاہ فرمائی حضرات جنابے اسمائی جنابے حاج رات شکر میں چاگے رجو کرو سننی حضرات جنابے حاج رات رب کائنات نے اسمائی اللہ سلام انہو تو ریا حضرات نمکار براہی منہ سلام آئے نبی کعبادی قسم سک پتر رووے پچھلی عمرے ملے عووے پاپ نو دینا پڑا پیار انہو چوم دے چوک کے سینے نل ناندے پیار کر دے مدارا مطلع کے پھر دے اللہ کو رب کائنات نے میں پتر دے ابراہیم سلام می پاپ اللہ دا نبی پتھلی عمرے پتر عدا ہو رائے پر اللہ دے نبی نے پتر نو چھتیا نئی پدار مطلع کے نئی نکلے جناب سارا سامنے کدھے پتر نو سینے نل نئی دایا کدھے بوسا نئی دیتا بجا کی یہ جتے سارا اے نہ سوچے اے جی شادی ہو گئی پتر مل گئے اور منو چھڑ گئے انہ نر زیادہ پیار کرنے پیار 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 خیال میں نے چھڑ دیتا ہے سارا نے میرے تین مربانی گئی تو میں وہ دے سامنے نام ہی چھو پیار کرنے سامنے سامنے رہن الگ میں کیوں کیوں رب دی رد آم 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 منا چم منا چم منا چم منا چم چم نائی ولای ولا کیوں 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 رابدی رضا مان کے بیچنے میں جو میں سارا آندھی ہوں جی کرو گو کرو جو ہے جناب سارا نے ایک دن بیخ لیا جی خیال آیا ایک آمد چندہ نے ایک دن بیرادی برائی اچلا نے فرمایا انہوں نے چھاڑیا کتے باہر جاکے انہوں نے کسی جگہ تچھاڑیا انہوں نے موسیقی 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 جو تم آکھیں گا ابراہیم نے انجائی کرنا ہے مولا تم راضی ہو جا جا تیری عزائی سے بیچے چھٹ کے آگئے ابراہیم نے سلام نے نصیحتہ کی دیاں توڑی دور دان تو بعد اللہ دی بارگچ ہاتھ چکے مولا میں اپنی بیوی تے اپنے بچے نوں چھٹ کے جا رہے ہوں مولا میں تیری بارگچ دعا کرنا جتھے میری بیوی میں میرے پتہ تے قدم لکے لے اس جگہ نوں شادہ فرما دے اس جگہ نوں خوشحال فرما دے مولا اس جگہ دے لہرہ بیرہ کر دے حضرات ادیو کا رب کائنات نے کہا ہے قدرت مو شادہ فرما رہی ہے جواب آیا ابراہیم مقت دے آلے لے اے او بستی یہ جتھے حاج را دی مسادت نار میرے آخرین نبی دے قدم اللہ دے اس جگہ تو میرے نبی نے آ جانے آ جانے حضرت ابراہ انہ چھٹ کے چلے گئے حضرت اسماعیلہ سلام میں جناب آجرہ انہ چھٹ کے چلے گئے جنہی دیر تے وقت گزردہ رہا روٹی بھی ایسی پانی بھی ایسی وقت چلدہ رہا جنہ پانی موک گیا روٹی موک گئی کچھ دینا تو بات پیاس نہ بچے دی زمان بلبلان لگ پری بار آگئی گرہ پشک ہو گیا مائن دیئے مائن دا دل پتر واسطے بڑا نرم اندہ مائن دا دل پتر واسطے بڑا نرم اندہ مائن دے دل نرم گلا بھون موسیقی قرلین قبول قدائی آدمیوں سے کی جنت جانا آدمیوں سے کی جنت جانا جسمان دی قدر نہ پائے قدرات اجیو کارما مجبور ہوگے قدر سچے دوڑ دی آنے قدی خبے دوڑ دی آنے سنیوں قدی جنابِ حاجرہ صفات جانی آنے قدی مرواتے آ جانی آنے قدرات اسماعیل اسلام بل دھوڑ کے جانی آنے تے بیکھ لینی آنے دھوڑ کے اتر جانی آنے تے کھلو کے بیکھ لینی آنے کوئی کرندہ نہ آ جائے کوئی نقصان نہ پوچا دے وے جدوں ساکتے چکر کٹے ستمیں چکر کٹن تو بار جدوں پتر دے نیڑے گیا ربے کائنات دا کرم میں کھو یہ تھے اسماعیل دیاں ایڑیاں لگ دیاں نے ربے کائنات نے ٹھنڈے تے مٹھے پانی دا چشمہ جاری فرما جاری آبے زمزم اپنی جگہ تو سیلان کیتا پانی وگیا حضرت بی بی آج نے پتھر فٹا فٹا گرا کے فرمایا زمزم روک روک اتھے ہی روک گیا زمزم روک جا اتھے ہی روک گیا میرے آقال اسلام فرمانے لوگو جے قدی پی پی حاجرہ میری ماں حاجرہ میری جدی حاجرہ قدی زمزم نہ کہنے دیاں رب دی قسمیں آبے زمزم پوری دنیا تے پھیل جاندہ سارے بندے زمزم دائی مزال مزمزم روک جا زمزم ہوتا ہی روک گیا یہ دا مطلب ہے حاجرہ نبیت نییت بولو دا سیدھے ولیہ نا ولیہ نا ولیہ نا میں خیال اللہ انتصفا والمروات من شاہر اللہ صفات مروہ تیریاں نشانیاں نے کیوں تم آیا ہوتے رب باکیا مہت نہیں آیا مولا فیر اسے چکر کنے لائے نے تم اکھین نہیں دوڑیا کونے آجرہ تیریاں نشانیاں کیوں میں بڑھ گیا ہوں تک پتھر دیاں پاڑیاں تیریاں نشانیاں فرمایا تم نہیں جاندہ میری نیک بندی آجرہ دے قدم لگے نے اس واسطے و قیامت تک ساڑھیاں نشانیاں بڑھ گیا سنیوں غور کرو جتھے جناب آجرہ دے قدم لگنا جتھے اللہ دی ولیہ دے قدم لگ جاندہ جنابی کونے تیریاں نشانیاں پاڑیاں تیریاں تھی اللہ دا ولیہ آپ نے تیارہوئے تیارہوئے بہت کبرا نو پوجھ دےو ساں کیا سی خبرا نو پوجھ دےو یہ تیریاں تک رے انوا جوڑ جائیے بہت سی ہار خبرا نو پوجھ دے او نا کبرا تیٹہ ڈیاں یہ ناتے بارے میں میرے آگ کا لے فرمایا قدور الومدینہ ان آجرہ دوں مزے آسا جنا لوکو سڑ لو جنت کے باغے میں چھٹا ہے بلا بدا بلا بدا بلا 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 بلاab نبی پاک صاحب الولا قبل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی پاک صاحب العلاق صلی اللہ علیہ وسلم دے جدیال حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اسماعیل علیہ السلام یہ ایڈیاں در صدقہ پانی نکلیا نا تو تھک بنو جرحم قبیلہ آکے عباد ہوئے انہا لوکاں نے بکھیا نا کہے پانی کتے نہیں ملدا پیا کوئی سرسبتو شداب جگہ نہیں پانی تلاش اجساں انہا کیا سکھی کریے انہا انہا اچانک بیکھیا جنہا اس مقام تے آئے نام تے پرندے اڑھ دے ایک جگہ تنہا دورا انہا غور کیتا ہنہا کہ ہاں پرندے جنہے اڑھ دے اڑھ دے دلیل ہے کہ پانی یہ تھے چل دے چل دے اڑھ دے اڑھ دے اڑھ دے اس مقام تے پہنچ گئے جتے جنہاب آجرا اپنے پتر نوں لے کے زم زم دے کول بیٹی ہیں حضرات ادیوکار انہا جاکے جنہاب آجرا کہ ہم پانی پانی لائلو لنکول کیا لیکن ایک گلے ہ ... ، صرف وہاں کو سرے چلو ، کوخم کھنا پہ بی بی کرا میں بھی بھی کر لیا Huh ۔ البلد کا کوخمت ہی روے میں جمع کبوراہ داری انкрنید SUSP مجھوار پانی دیں پوداباہ تو آنو اے دیتے کوئی تسترس نہیں کہ میں چاوان جو کرنے تو سانو پانی دے دیا کر تو یہ تیری اجازت ہوئے تیسیت پکے رہے لئیے جو ہے یہ تیری ہوئے اجازت ہے کہ اسیت پکے رہ سکنے جنابی آجر نے آکھا تو اپنی موجے میری زمین اللہ تعالیٰ دی زمین نگاہ قدرت مشادہ فرمارے اسی بنو جرحمدہ اتھے آکے پھر جانا رک جانا خیمیں لا لینا اس گلتی دلیل سی جیڑی دعا عبراہیم علیہ السلام نے منی سی رب دعا پوری فرما چھو مندے وسنے شروع ہو گئے جنابی آجرات اونا قبیلے والے ہمیں چرانہ شروع کر دیتا تو اے تیر رب نے ایسا کرم کیتا کہ جنابی سارا نو حضرت اسحاق اتا فرما چھو اے تیر جنابی اسحاق آگئے حضرت عبراہیم علیہ السلام تو دو نسلہ چلیئے ہیں ایک بنی اسرائیل اور دوسری بنی اسماعیل بنی اسرائیل وے کموں بے چاری ہزار نبی آئے پر بنی اسماعیل ہے میرے آقا صلات و السلام تو علاوہ اسماعیل تھی اولاد ہے جو کوئی نبی نہیں آئے حضرت اسماعیل چون کوئی نبی میرے آقا تو علاوہ نہیں آئے یہ دو نسلہ چلیئے ہیں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہونو توجہ کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اجازت منگی میں اپنے پتروں میرا ہوں حضرت سارا دے کنو اجازت لیا کے آگے لے اجازت شروع ہوگی توجہ ہے پچھلی عمر پتر میڑے ہوئے تھی پتر بھی بڑا پیارا ہوئے تھی پتر نہ ہوئے بھی پیار ساتھ اٹھ سال دی عمر دا ہوئے تھی باپ ستا ہوئے تھی خواب آ جائے ربے کائناتی تر وہ خواب آ جائے جڑی شایتنوں سب تو زیادہ پیاری لگ دیئے میری راویج قربان کر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو آنا ابن الزبیحی اوہ قریشیوں اوہ قریشیوں حجادیوں اوہ چرحمیوں اوہ تسی ایک طبی دی اولاد میں محمد دو زبیحہ دی اولاد میں دو زبیحہ دی اولاد ہوں پہلے زبیحہ دی اسمائی اللہ سلام نے حضرات عدی مکارت و عجو کرو ابراہیم علیہ السلام آگے ربے کائنات نے فرمای ابراہیم جنی شایتنوں سب زیادہ پیاری لگ لیے میری راویج قربان کر حضرات عدی مکارت و عجو کرو پہلے دن گذر گیا دوڑا دن گذر گیا ریجے دنویے ہوئی خواب آگئی ابراہیم علیہ السلام اٹھے جو ربے فرمای ہے اس ہاتھ چلدہ ہے نبی دا خواب خواب نہیں ہندہ نبی دا خواب دے حقیقت ہندی ہے نبی جو ستیاں بیکھے وہ حق میں اخت ہے وہ دی گل میں جو چھوٹ نہیں ہندہ بلکہ رب دی طرفوں علقہ کی تاجاندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سننیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے جناب آجرا دے کھول گئے جناب آجرا نوا کیا نہیں آجرا جا اجادت دیں تیرے پتر نو آج میں سیر نہ کرالے آو تیرے پتر نو سیر نہ کرالے آو جناب آجرا ماں ایمانو پتہ تلا کگیا میرے پتر نو کیوں پہ لیا کے جاندے پتہ کی میں نن لگے ادرا تے دیم کر دو جو کرو جسے ماندے سامنے باپ چھوڑیا تھے کر لے جسے ماندے سامنے رسا ہاتھ سج کر لیں یہ نار لے کے ٹر پہ تے مہادہ دل بول دے مہادیاں یادرہ بول دیوں نے حضرات دیوکار تو چکھڑو مہادہ دل بول دے کیونکہ پتر مان ماما پترانر بڑا پیار کر دیا نے حضرات دیوکار مان پچھے جا اجازت دے میں تیرے پتر نو سیر پہ کراک لے کیا وہ حاج رکھا دیا جمیں تو آٹی موجو تسی میرے سر پہ سارو جمیں تو آٹی مردی اوے میں کرو حضرات دیوکار تو چکھڑو یہ زوڑے لے کے گھروں نکلے پتر نو لے کے جان دے میں پتر باپ کو پوچھ رہے بابا کتھے لے کے جان دے فرمایا بیٹا میرا ایک دہوستوں نے سانو دعوتیں بھلایا ہوئے حضید ہوئے پہ پتر دعوتیں جا رہے ہیں پتر بڑیاں چاوانا لائے ٹرگائے اوہ کرمیوں نے جدوئی براہی میں نسرا ہوئے جرے تے پسینہ یاوے پتر جنابے والا باپ دا پسینہ اپنے کپڑے نہ ساپ کرے باپنا پیار کھریں چپا پاوے میرا باپا ہے بڑا پیار کر رہے حضرات دیوکار جدو جو مکام آگیا جتھے قربانیاں کر دو میدانے میں نایا گیا حضرات دیوکار دیوکار دو پہ کھنا 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 مطابق حضرات ای براہی میں نسلا ہوئے پتر نو لٹایا نہیں سامنے کھڑیاں کھیتے فرمایا پیٹا ایک گلک تینوں کہنا چانے اوہ پترہ میرے ربے کائنات میں نو حکم دیتے جڑی شاہ تینوں سب نو زیادہ پیاری لگ دیے میری لازج قربان کرو پر پترہ میں نو کے تیرے ناروں کوئی شاہ پیاری نہیں لگ دی میں تینوں لے کے آگے پترہ میں چانے جنو اللہ دی راتیں قربان کیتا جائے ہاتھ سے جوڑے اوہ تر سکیلا بابا اے ربے کائنات جرہ حکم ہوئے اے بابا تسی انجائی کرو میں نو ہی نشاء اللہ تسی صبر کرنے والے ہاتھ چھوپاؤ میں نو ہی نشاء اللہ تسی صبر کرنے والے ہاتھ چھوپاؤ گے بابا جی جڑا کم تسا کرنا کرو اللہ اکبر باب خوش ہو گیا یہ فیضان نظر تھا یہ بکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن چھ سات سال دی عمر ہو دس او لو کو ماں پہ ہونا انج پیار کری دا اور ماں پہ ہو دیو گستاخو انج پیار کری دا انج حکم منی دا میں اللہ دی رات تنو قربان کرنا تیرا کی خیالت ہے درہ تبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آکھا بابا جی جو میں راب باندھا کر دیو تے جے باپ دے پتر ان چار پانچے پانچے پیو کھلا آرکے آکھے پتر اللہ دی طرح میں حکم ہویا تھے تو آڑا کی خیالے تو آپ کہاں گے اببا جی تسی جو کلے سانو تیسی پنجر آکے تو آنو ہی کیا ہونا کر لئی یہ دورہ ایسا ہے گا نہیں بولو جس ہی ہے نا اولاد ہے والدین نال یہی کر دی ہیں نا جیڑے بندے اپنے والدین نال جنہ دے والدین نرازنے اپنے والدین نو جا کے مناؤ انہ دے قدمہ نو جا کے چھو جیڑا بندہ کرو نکل لگے اپنے ماں پہ او دے پیران اچھو کے جائے جیڑا کم جائے گا رب ان میں پوری امکار دے جیڑی آس لے کے جائے گا رب اسے آس میں پوری امکار دے جیڑے والدین نرازنے رب دی قسم اٹھا کرنا ہر سال آج کر نوازتے جائے ہر سال عمرہ کر نوازتے جائے ہر سال نوازتے جائے نمازہ روز پڑے روز پڑے عبادتہ کرے پر رب دی قسم اے قیامت وائے جن کوئی عبادت انہوں جنت ویت نہیں لے جا سکتی یہ والدین دا بہا دا بے کہ اگر اجھے آمال ویت کوئی کمیر رہ گئیے کہ رب کائنات میں اجھے آمال ویت نہیں بے کھڑا والدین دیا دو آمال ویت کا جنت ویتا فرمار